شولے فلم کے پہلے فلاپ ہونے کا ڈا اس لیے بنا ہو تھا کہ رائٹر جوڑی جانتے تھے کہ چار سال پہلے مطلعہ سال 970 میں درہمیندر اور بنوک خنہ کے فلم میرا گاؤں میرا دیس لیجو چکی تھی اور بلوک بسٹر صاحبی تو تھے اگر دونوں فلموں کی سٹارکاست تھا دونوں فلموں کی سین اور لوکیشن کا ملان کیا جائے تو یہ ستے پردی تو ہوتا کہ سال 975 میں آئی شولے فلم کی سٹوری تحت سٹارکاست بالکل ایک سمان تھی زیادہ لوگ ایسی باتوں کو غرور مار دیتے ہیں یا نوٹیش نہیں کرتے اگر آپ نے میرا گاؤں میرا دیس فلم دیکھی ہے تو اس فلم میں بنوک خنہ صاحب ڈاکو جبر کے کردار میں دکھائی دیتے ہیں اور شولے فلم میں ڈاکو کا کردار کا نام بر کی جگہ پر گبر رکھ دی گیا تھا اور گبر کے کردار کو امجد خان نے نبایا تھا اور میرا گاؤں میرا دیس میں دھرمیندر اجید کا کردار نبایا تھا جو کہ ایک چور ہوتا ہے شولے فلم میں جائے اور بیرو دونوں چور تھے اور اس کردار کو دھرمیندر اور مطابچہ نے نبایا تھا اور طور شولے فلم میں تھاکر کے کردار میں سنجی کمار تھے اور ویسی ہی بھیوں کا پہلے سے میرا گاؤں میرا دیس فلم میں عمجد خان کے پتا جین نبھا چکے تھے اور ویسی ہی بھیوں کا شولے فلم میں بعد میں جین کے بیٹے عمجد خان نے نبھائی اور انہیں شولے فلم میں کاسٹ بھی رائٹر جوڑی سلیم جعوید نے ہی کیا تھا میرا گاؤں میرا دیس فلم میں ڈاکو جبر سنگھ کا آتنگ دکھایا جاتا ہے ویسے ہی ملتا جلتا آتنگ شرامپور کے واسی گبر سنگھ دوارہ شولے فلم میں بھوگ رہے تھے اب اگر ایک نظر کلائمکس کے سین پر مارے علم کا ڈاکو جبر دھرمیندر اور آشا پرک کو بان دیتا اور دھرمیندر کی کو ایکٹر لکشمی چھایا نے جبر کے کہنے پر ڈانس کیا تھا اور شولے فلم میں اکیلے دھرمیندر کو باندھا جاتا ہے اور لکشمی چھایا کی جگہ پر حیمہ مالی مطلب بسنتی گبر کے کہنے پر ڈانس کرتی ہے شولے فلم میں امیتہ بچن جانی کے جائے کی مرتی ہو جاتی ہے اور میرا گاؤں میرا دیس فلم میں لکشمی چھایا کی گانے کے بعد موت ہو جاتی ہے ایک ایک سین میں کچھ کچھ بدلاؤ کر کے شولے فلم بلانڈ ڈالی گئی اور رائٹر سلیم جاوید پتہ نہیں کیا کیا منرحن کس سے سناتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جائے بیولو کا کردار ہم نے اس کو دھیان میں رکھ کر لکھا تھا کبھی کہتے ہیں تھاکو بلدیو سنگھ کا کردار اس کریکٹر سے انسپائر ہے اور ہم جیسے لوگ بھی اسے ریل فیکٹس لکھ کر ان باتوں کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اس دور میں ایک سے ایک فلم ڈکایتوں پر اظہاریت ہوتی تھی کیونکہ وہ دور ڈکایتوں پر اظہاریت فلموں کا ہی دور تھا اور سال سو نتر میں بنود خنہ نے پہلی بار من کامید فلم میں خلائے کا کردار نبھائیتا اس کے بعد میرا گاؤں میرا دیس میں بنود خنہ نے ڈاکو جبر کا کردار نبھائیتا اور وہ بنود خنہ کی بطور خلائیت پہلی ہٹ فلم تھی اور شولے فلم میں گبر سنگھ کا کردار نبھانے والے امجد کھان کی بھی یہ پہلی ہٹ فلم تھی اور وہ بھی بنود خنہ جیسے ایک کنکار ویلن ہی بنے تھے شولے فلم کے کلائی میکس میں درمیندر امجد کھان کو بہت بری طرح پیٹھتے ہیں اور بیسی بری طرح درمیندر بیلٹ کے ساتھ بنود خنہ کو بھی پیٹھا تھا جو جو جوش میں اور سین کو لسٹی کی طرح فلمانے میں اس قدر مدوش ہو گئے تھے کہ سین شوٹ ہونے کے بعد بنود خنہ کی پیٹھ پر بیلٹ کے نشان صاف صاف تکھائی دے رہے تھے سین شوٹ ہوتا رہا اور درمیندر بنود خنہ کو پیٹھے رہے حالانکہ یہ دوسری بات ہے جب شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی تب درمیندر کو پتہ لگا کہ بنود خنہ کو بہت چھوٹ آئی ہے اور ان کی پیٹھ پر بیلٹ کے نشان پڑھ چکے ہیں تو درمیندر یہ سنکر بہت پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے بنود خنہ کے پاس جا کر معافی بھی مانگی تھی بنود خنہ کو سال سنہتر میں منکہ امید فلم میں پہلا بریک سنیلدت نے دیا تھا میرا گاؤں میرا دیس کے ندیشے کا راج خوصلہ تھے اور وہ سنیلدت کے بہت اچھے دوست تھے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سنیلدت نے ہی راج خوصلہ کو بطور خلنائی بنود خنہ کا نام سجایا تھا اور بنود خنہ نے میرا گاؤں میرا دیس فلم میں ڈاکو کا کردار اس قدر نبھایا کہ اس فلم میں وہ درمیندر پر بھاری پڑتے دکھے تھے اور ویسے ہی شولے فلم میں امجد خان کا بھی کردار اس قدر خوف نہ تھا کہ وہ درمیندر امیتا بچن سنجیق وارہمہ والی جائے بہادری جیسے کلاکاروں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نوٹس کروایا تحت سبی کرداروں پر بھاری پڑے ایک بات ان دونوں فلموں کو الگ ضرور کرتی ہے وہ ہے بنود خنہ کو میرا گاؤں میرا دیس میں کوئی اوارڈ نہیں دیا گیا جبکہ درمیندر کو بیسٹ ایکٹر کے لیے نومینٹ کیا گیا لیکن امجد خان کو شولے فلم میں بیسٹ خلنائے کا نومینٹیشن بھی ملا تھا اور اوارڈ بھی دیا گیا تھا لیکن درمیندر کو شولے فلم میں نہ تو نومینٹ کیا گیا اور نہ ہی اوارڈ دیا گیا حالانکہ میرا گاؤں میرا دیس فلم کے بعد دونوں خنہ نے کچھے داگے فلم میں بھی ڈاکو کا کردار نبھایا تھا لیکن وہ اس فلم میں گری شیڈ میں تھے یعنی وہ ڈاکو تو بنے تھے لیکن ساتھ ساتھ فلم کے ہیرو بھی تھے